بسم اللہ الرحمن الرحیم زفر اقبال اردو اکیڈمی سیٹھ نمبر باون اصناف نظم و نصر آج کی سنفہ مرسیہ مرسیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے لوگوی معنی رونا پیٹنا ماتم کرنا یا مرنے والے کا ذکر خیر کے ہیں یعنی مرنے والے کا ذکر ہم نے کرنا ہے حضرت سے دکھ سے اور اس کی بلائیوں اور خوبیوں کا ذکر کرنا ہے مرسیہ وہ سنفہ سخن ہے جس میں مرنے والوں کی تعریف و توصیب بسدہ حسرت و غم بیان کی جاتی ہے یہ ہے اس طرحی لحاظ ہے مرسیہ کی تعریف روایتی معنیوں میں مرسیہ سے مراد وہ مسلسل نظم ہے جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائی کربلا کے فضائل اور مسائب کا ذکر کیا جائے یعنی مسلسل نظم ہے حضرت امام حسین امام حسین سے شروع کرتے ہیں اس نظم کو امام حسین سے اور کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے سارے شہیدوں کا درجہ بدرجہ ان کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مرسیہ کہلائے گا مرسیہ کی اقسام چار قسم کے مرسیہ لکھے جاتے ہیں رسمی مرسیہ قومی مرسیہ شخصی مرسیہ اور مذہبی مرسیہ رسمی مرسیہ رسم سے نکلا ہے یعنی رسمی طور پر لکھا جائے وہ مرسیہ جو کسی ایسی شخصیت کی وفات پر لکھا جائے جس کی حسیت ملکی یا بین القومی ہو مرسیہ رسمی مرسیہ کہلاتا ہے مثلا قائد عظم اور علامہ اقبال کے بارے میں لکھی جانے والی بے شمار نظمیں جیسے اے قائد عظم تیرا احسان ہے یا کوئی اور نظم جس میں دکھ کا اظہار ہو کون سے دکھ کا اتماعی دکھ کا رسمی طور پر تو وہ رسمی مرسیہ کہلائے گا